اسلام علیکم یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنے ٹول یونیورسل ایسیو ٹول کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا آپشن ہے ایسیو کورسز ایسیو کورسز میں یہ سارے کورسز ترتیب کے ساتھ رکھے گئے ہیں پہلے بگنر کورسز ہیں ایسیو کے پھر انٹرمیڈیئر پھر اڈوانس ایفریٹ مارکٹنگ سوشل میڈیا لوکل ایسیو ایپ سرچ اپٹیمائزیشن اور ہیکنگ اور اس طرح کر کے پی پی سی بیک لینکنگ وغیرہ یہ سارے کورسز ہیں اس کے بعد یہ ساری بکس ہیں ایسیو کی اون پیج ایسیو ایسیو سوشل ایسیو لوکل ایسیو ای کامریش ایسیو یوٹیوب ایسیو ایڈسنس اور ہر ٹوپک کے بارے میں اگر آپ سارے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد یہ تھرڈ اپشن ہے آڈٹ ٹیمپلیٹس یہ چیس رینر کی ٹیمپلیٹ ہے ریان کی ہے الان کی ہے پھر یہ کونٹینٹ آڈٹ کی ٹیمپلیٹس ہیں ریان ٹیمپلیٹ اور یہ ایسیو کی ٹیمپلیٹس ہیں یہ پروگریس بغیرہ سبمٹ کرنے کے لیے یہ گیس پوسٹنگ کے کیورڈز بنانے کے لیے یہ بلوک اومنٹنگ کے لیے اور اگر آپ نے سارے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈومین سپریٹر ہے اس میں آپ ایک لسٹ ایڈ کریں گے ڈومینز کی تو یہ ان کے ایکسٹینین کے حساب سے انہیں سوٹ آؤٹ کر دے گا اس کی اگزیمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ لس اوہ فائل ایڈ کریں گے جس میں ڈومینز کی لسٹ ہو تو سٹارٹ پر کلک کریں ایڈ کرنے کے بعد تو یہ آپ کو بتا دے گا کتنے کتنے ڈومینز جس میں ہیں ڈاٹ کام ڈوہنڈڈ فورٹی سیون ہے اور ڈاٹ کو ڈوانٹی ایٹ اس طرح کر کے اب یہاں سے ان سب کو اس نے علیہ دہ علیہ دہ سوٹ آؤٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ڈاٹ کام علیہ دہ ہو گئی ہیں اور اس کے بعد یہ ریسٹ سے یہ ریسٹ ہو جائیں گی اس کے بعد چلتے ہیں نیکس ٹپ ڈبلی کےٹس ریموور اس میں اگر آپ کی کوئی ڈومین یہ ڈبلی کےٹ ریموور کرنے کے لیے ہے مثال کے طور پر اگر اگر اس کو ایک لائن کو دو تین دفعہ لکھا ہو تو یہ ڈبلی کےٹس کو ریموور کر دے گا اور سوری یہ والی فائل تھی ریموور ڈبلی کےٹس تو یہ دیکھیں اس نے سارے ڈبلی کےٹس ریموور کر دی ہیں اس کے بعد نیکس ٹپ میٹا جنریٹر اس میں ای کامرس ویب سیٹ ہے تو جیس کے آپ جانتے ہیں کہ ای کامرس ویب سیٹ پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں پرڈکٹس وغیرہ تو ان سب کے لیے لکھنے بھکا کر ٹائم لکھ تو یہاں پہ آپ پرڈکٹ کا نام لکھیں گے جیسے ہو گیا ڈبلی پاودر اور یہاں پہ ڈومین کا نام لکھ رہیں تو یہ آپ کو اچھا سا ایک ٹائٹل جنریٹ کر دے گی کوپی پہ کلک کریں گے تو وہ کوپی اس کے بعد میٹر ڈسکرپشن اگر آپ نے جنیرک سی میٹر ڈسکرپشن جنریٹ کرنی ہو تو یہاں پہ اپنا کیورڈ لکھیں تو یہ آپ ایک جنیرک سا کیورڈ جنریٹ کر دے گا سوری میٹر ڈسکرپشن جنریٹ کر دے گا گوگل پریفر کرتے ہیں کہ آپ ہر پیج یونیک لکھیں تو بہتر تو یہ ہوگا یونیک لکھیں اگر یونیک نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سارے ایس ایس ایو کے جو ایمپورٹن ٹول ہیں وہ آپ ڈاؤنلوڈ بٹن میں کلک کر 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 بلوگ ٹائٹل جنریٹر بیس کیلئی اس ویب سائٹ کا اپلیکیشن فارم ہے یہ جس طرح اس کی یہ اس طرح اس سارے اپشن ہیں اس طرح اس طرح اس اب کو بنایا گیا ہے تو سالک طور پر یہ سلیکٹ دروں گا یہاں پہ اپنا کیورڈ لکھیں گوگل لکھیں گے تو یہ آپ کو اس طرح کر دی فرنٹ ٹائٹل جنریٹ کر دے گا اور یہ آپ کسی جتنا زیادہ کلک کریں گے اتنے زیادہ ٹائٹل آپ دے جائیں گے اگر یہاں سے آپ جس کا کیورڈ ہو وہ آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے اگر یہ پرسن نیم سلیکٹ کرنا تو جو آپ کو اچھا لگ آپ نے کوپی کر تو آپ اپنی ویب سیٹ پر استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کے بعد نیکسٹ آوٹری ٹولز یہ سکولرشپ سکولرشپ میں آپ نے یونیورسٹی نیم ایڈ کر نے پھر یہ دوسرے نیم ایمیل اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے اس پہ سکولرشپ لنگ بلڈی میں اس کو سارا استعمال کرنے کا پروسیجر سکھا ہے یہ آٹومیٹ کرنے کے لئے لنگ پیلڈنگ کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ گیسٹ پوسٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے تو یہ آپ کو ایک جنریٹ کر دی گی ٹیمپلیٹ جسے آپ گیسٹ پور آٹریچ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ریسورس آٹریچ ہے یہ ریسورس پیجز کی لنگ بلڈنگ کے لئے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ کنٹینٹ آٹریچ کے لئے تو یہ آپ فیلز وغیرہ دے گا جو یوز کر جو آپ لنگ بلڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد image your tagger image your tagger یہ لوکلیس میں استعمال ہوتا ہے اس کا مقصد properties میں details وغیرہ ہوتی ہے image کی وہ change کرنا تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں جو مرضی رکھ لیں یہاں پہ یہاں پہ جو آپ کی بزنس کی لوکیشن وہ سیٹ کر دیں یہ سیلیکٹ مارکر لوکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ یہ گراب کر لے سیو پہ کلک کریں گے تو یہ سیو کر دے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں properties میں سے تو یہ اس نے ساری detail ادھر سیو کر دی ہیں gps کی اور دوسری اس کے بعد یہ backlink director اس میں یہ سارے چینلل سبسکرائب کر سکتے ہیں علی مکوال اور ویڈیو دیکھنے شکریہ اللہ